موسیقی مسیح اسو کے جلالی قدوس اور خوبصورت نام میں آپ سبوں کی اسلامتی ہو میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے ایک بار پھر خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے جو خداوند نے ہماری زندگی میں بخشا ہے تاکہ ہم خدا کے پاک نام کو عزت اور جلال دے سکیں اس کے بعد لیمپ ٹیلیویزن کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے اس مرسٹی کے لیے یہ ممکن کیا ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے بھی لوگوں تاکہ خدا کے کلام کو جاہے وہ پنچایا جائے خداوند کی بہت شکر گزاری کرتے ہیں آج جو بات ہم سیکھنے والے ہیں کفارہ کے تعلق سے ہے کفارہ کے تعلق سے کفارہ کیا ہے تو آئیے بائبل مقدس میں سے آج ہم کفارہ کے متعلق سے جو سیکھنے والے ہیں تو بائبل مقدس میں پہلا یہ ہونا کا خد اس کا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت کو جاہے وہ ہم پڑھیں گے اور لکھا ہے اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی کلام مقدس کے پڑے اور اس کے سنے اور اس کے قبول کیے جانے پر خداوند آپ سبوں کو بڑی برکہ دے آمین کیا بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ اب یہ وہی یعنی کہ یسو مسیح ناصری جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے کفارہ کا جو مطلب ہے اٹونمنٹ انگریزی کا جو لفظ ہے اس سے مراد ہے جو عوضی بن جانا عوضانہ دے کر مطمن کرنا کفارہ دینے سے مراد ہے کہ نقصان جو ہے وہ بھر دینا توان ڈھنڈ فدیہ اس کا مطلب کفارہ تو انگریزی لفظ جو اٹونمنٹ سے یہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جو مراد لیا جاتا ہے وہ عوضی بن جانا کہ جو نقصان ہے اس کی جو برپائی ہے وہ ہو گئی ہے اور اسی طریقے سے جب ہم ایک اور لفظ انگریزی کا جو ہے ایکسپییشن تو ان سے مراد ہے قربانی دے کر غزب کو تھنڈا کرنا اور غزبناک شخص کو جو ہے وہ رازی کرنا ہے تو یاد رکھیں یہاں پہ میرے اور آپ کے گناہوں کا جو کفارہ ہے وہ نہ کہ صرف میرے گناہوں کا نہ کہ صرف آپ کے گناہوں کا بلکہ لکھا کہ تمام دنیا کے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ جو ہے وہ دیا گیا ہے یعنی کہ جو گناہ ہو چکا تھا باگیا درمیے آدم اور احوہ سے تو اس طریقے سے خدا کا جو غزب تھا وہ انسان پر تھا کیونکہ اس گناہ کے سبب سے خدا اور انسان کے درمیان جو تھی وہ جدائی پیدا ہو چکی تھی اب اس جدائی کی دیوار کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جس کی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہ ہو کیونکہ گناہ جو ہے وہ ایک ایسا ایک سنگین جو ہے وہ حقیقت ہے کیونکہ اسے انسان اور خدا کے درمیان جو ہے وہ جدائی پیدا ہو چکی تھی جیسا یسائی نبی کا صحیفہ اس کا انسٹ باپ اور اس کی دوسری حد کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے یعنی کہ جو ہماری بدکرداری تھی جو گناہ تھا اس گناہ کے سبب سے جو تھا وہ خدا اور انسان کے درمیان جو تھی وہ ایک جدائی جو تھی وہ پیدا ہو چکی تھی کیونکہ لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم جہیں وہ ہیں کیونکہ زمین پر کوئی بھی ایسا راستباز انسان نہیں ہے اور صرف یہی کہہ کہ میں صرف نیکی کر سکتا ہوں اور کوئی خطا نہیں کرتا بلکہ سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے وہ محروم ہے اور جب سب نے گناہ کیا تو اب اس خدا کو رازی کرنے کے لیے اس کے غزب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو تھا اس کا کوئی عفضی بنے تاکہ کوئی عفضی بن کر اس گناہ کو دور کر سکے اس غزب کو دور کر سکے اور اس اس کا کفارہ بن سکے تو ایک ایسی شخصیت کی ضرورتی جس کی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہ ہو کیونکہ بائبل مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند جاہے وہ شریروں سے دور ہے شرارت کرنے والوں سے گناہ کرنے والوں سے خداوند جاہے وہ دور ہے پہلے کیا تھا اب دیکھو خدا نے انسان کو بنایا اسی لیے تھا تاکہ وہ خدا سے گفتگو کر سکے اور یہ خدا کا پسندیدہ جو تھا وہ مشکلہ تھا کہ وہ تھنڈے وقت میں باقی اندر آتا اور پھر خدا جو تھا وہ انسان سے بات کرتا اسے آواز دیتا آدم سے گفتگو ہوتی بات ہوتی اب وہی چیز تھی کہ خدا پھر سے وہ ڈونڈ رہا تھا کیونکہ گناہ کے سبب سے اب وہ جدائی پیدا ہو چکی تھی اور خدا کا یہ پسندیدہ جو مشکلہ تھا وہ یہی چاہتا تھا کہ انسان سے میری جو گفتگو ہے انسان جو ہے میری بات جائے وہ ہوتی رہے تو کیونکہ گناہ کے سبب سے تو یہ چیز ہی ختم ہو گئی اب ایک ایسی شخصیت کی ضرورتی جو کہ آتا اور پھر سے ملاب کروا سکتا پھر سے جو تھا وہ انسان کو خدا کے ساتھ جوڑ سکتا اور پھر سے جو گفتگو ہے وہ ہو سکتی بات ہو سکتی بائبل مقدس میں جب ہم حبکوک پہلا چپٹر اس کی تیری بھی آیت کو پڑھتے تلکہ خدا نہ گناہ کو قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی اس پر نظر کر سکتا ہے اگر خدا گناہ کو قبول نہیں کر سکتا اس پر نظر نہیں کر سکتا کیونکہ سب نے گناہ کیا تو پھر ایک ایسی شخصیت کی ضرورتی جو اس نے گناہ نہ کیا ہو جس کی زندگی کے اندر کوئی چھل نہ ہو جس کی زندگی کے اندر کوئی بدی نہ ہو کوئی شرارت نہ ہو باقی روی زمین پر آپ لوگوں کو دیکھے تو ان کے زندگیوں کے اندر تو گناہ تھے ان کے زندگی اندر تو بدی تھی شرارت تھی تو ایسی شخصیت کی ضرورت تھی کہ جس نے گناہ ہی نہ کیا ہو تو وہ ایک ایسی شخصیت جو کہ یہ سمسی ناسی ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے تھے وہ قربان ہو گئے عبرانیوں دسویں باب اس کی 27 ویاد کو پڑھتے ہو تو لکھا لہٰذا وہ گناہگار جو اپنے گناہ سے پھرنا نہیں چاہتا خدا کی خولناک اور گزبناک آتش کا سزا وار ہوگا اگر انسان توبہ نہ کرے اگر انسان جو ہے وہ خدا کے پاس نہ آئے تو پھر خدا کا غزب اس پر بنا رہتا ہے اس لیے اس غزب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو کہ میرے لیے اور آپ کے لیے قربان ہو سکے گناہگار انسان جو ہے وہ گناہ کے مسئلے کو خود جو ہے وہ حال نہیں کر سکتا تھا اس لیے بائبل مقدس میں جب ہم پرانے ادنامہ کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ پہلے پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہاں پہ برا زبا کیا جاتا اور ان کا وہ عوضی بن جاتا تھا ایک ایسا گناہگار شخص اس کا عوضی جو تھا وہ برا بن جاتا اور وہ اس پر ہاتھ رکھتے اور اسے قربان کر دیتے کہ اب اس کے گناہ کا جو کفارہ جو ہے وہ ہو چکا ہے کہ اب یہ گناہ سے جو ہے وہ بری ہے اس لیے وہ برا جو ہے اس نے وہ گناہ جو ہے جب ہم گنتی جو بتیسوں چپٹر تہیسویات پڑھتے تو لکھا لیکن اگر تم ایسا نہ کرو گے تو تم خداوند کے گناہگار ٹھہرو گے اور یہ جان لو کہ تمہارا گناہ جو ہے وہ تم کو پکڑ لے گا اور گناہ جو ہے وہ کر گیا پکڑ لے گا اب اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے جو کہ میراسی طور پر میروسی طور پر جب وہ ہمیں ملے ورست میں مل گیا ایک گناہ جو ہے تو اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے جو تھا خدا کے بیٹے کو آنا پڑا کیونکہ انسان جو تھا وہ جتنا مرضی پاک صاف ہو جاتا جتنے مرضی وہ اپنے لیے بیلوں اور بکروں کا خون جو تھا وہ بہا دیتا یا اس کے لیے وہ قربان ہو جاتے تو بھی اس کے مسئلے کو کوئی حال جو تھا وہ نہیں تھا کیونکہ ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی تاکہ وہ جو پلیدگی تھی وہ گناہ کے سبب سے جو پلیدگی آ چکی تھی انسان کے زندگی کے اندر اس کا فدیہ جو ہے وہ کوئی ایسی شخصیت دیتی جس کی زندگی کے اندر گناہ نہیں تھا جب ہم زبورن چاس کو پڑھتے ہوتا لکھا وہ اپنی دولت سے اپنی بھائی کی پلیدگی کا فدیہ نہیں دے سکتا کوئی دولت کوئی رپیہ پیسہ جو تھا وہ انسان کو نہیں بچا سکتا تھا اس کے گناہ کا کفارہ جو تھا وہ نہیں دے سکتا تھا اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے اور میں اپنے گناہ سے جو ہے وہ پاک ہو گیا ہوں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا اب ہم دیکھیں ہم یسیمسی کو قبول کر کے جیسے بائبل مقدس میں ہم یہاں نہ تین سولہ کو پڑھتے لکھا کہ جو خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے تو اب جو کوئی سے مراد ہے کہ جو کوئی بھی میں بھی ہوں آپ بھی ہم سب بھی جتنے بھی ہیں اگر یسیمسی کے پاس آ جاتے ہیں اسے قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں اور وہ بول سکتے ہیں خدا نے میرے گناہ کو جایا مجھ سے دور کر دیا ہے میرے گناہ کو معاف کر دیا ہے مجھے خداوند یسیم نے اپنے لخو سے جو ہے وہ پاک اور صاف کر دیا ہے یہ تو خداوند خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں پہلے بیلوں کا بکروں کا بیڑوں کا خون بہایا جاتا اور انسان کے لیے اس کا کفارہ دا سکتا لیکن یسیم سی نے ایک ہی بار اپنا خون جو تھا وہ بہا دیا میرے لیے اور آپ کے لیے تاکہ جو ہم گناہ سے بری ہو سکے اس گناہ کی لانت سے ازاد ہو سکے ہم جتنی مرضی کوشش کرتے انسان کوشش کرے تو بھی وہ اپنے گناہ سے جو ہے وہ خود نہیں نکل سکتا یا اس کا حال جو ہے وہ خود سے بھی نہیں نکال سکتا کہ وہ کوئی حال نکالے خود سے بلکہ اس کو ضرورت پڑے گی یسیم سی ناسی کی کیونکہ اس کے لہو کے اندر جو ہے وہ یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو چھڑا سکتا ہے وہ آپ کو بچا سکتا ہے اب یہی جو لہو ہے جو کیا کرے گا کفارے کا کام کرے گا یہی وہ جو لہو جو بہایا گیا ہے یسیم سی کا تو وہ کیا کرے گا اس غزب کو تھنڈا کرے گا اور خدا کو کیا کر سکتا ہے راضی کر سکتا ہے اور یہ توان تھا یہ جو تھا کفارہ تھا اور یسیم سی نے میرے لیے اور آپ کے لیے جو ہے کفارہ دے دیا لکھا ہے وہ ہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہے صرف میرے گناہ کے لیے وہ صلیح پر نہیں ہوا صرف میرے لیے وہ قربان نہیں ہوا صرف میرے لیے نہیں ہے کہ اس نے سلیہ پر اپنی جان دے دی ہے صرف میرے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم تھے اب اس گناہ کا علاج تھا وہ یسو مسی ناسی کا وہ لہو تھا کیونکہ یسو کی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا یسو مسی نے سب لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بھئی تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے اور ان میں سے ایک ہاتھ بھی کھڑا نہیں ہوا تھا کہ ہم ہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی تم نے کوئی ایسا گناہ کیا کسی کی جورت نہیں کسی نے نہیں کہا کیونکہ یسو کی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا اس لیے وہ ایسا برہ وہ قربان ہو گیا میرے لیے اور آپ کے لیے اور اس کے خون بہانے سجا ہے وہ میں نے اور آپ نے شفا پائی ہے ہم خود سے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تھے کہ گناہ کا علاج ہو گیا ہے یا گناہ ہم سے دور ہو گیا بلکہ یہ تو اس کا خط کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کا تیسرے باپ اس کی پانچی وعد کو تلکہ ہے تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے کام بڑے اچھے تھے نیک تھے یا پھر ہم نے ایسے کام گریبوں کے لیے کیے ہیں ایسے کام ہم نے چرچ بنانے کے لیے کیے ہیں تو راست بازی کا کوئی بھی جو کام ہے وہ ہم کو نجات نہیں دے سکتا کہ ہم راست بازی کے کاموں سے ہم نے نجات پائی ہو جو ہم نے خود کیے ہیں ان سے ہم نجات نہ پا سکتے تھے نہ ہم نے پائی ہے بلکہ لکہ ہے بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کا وسیلہ ہے اب دیکھیں ذرا کہ خدا نے اپنے فضل کی دولت سے یہ اس کا فضل ہے کہ ہم اس کے سامنے جاتے ہیں اور اسے باپ یعنی اببہ کہہ کر جو ہے وہ بلا سکتے ہیں اور پکار سکتے ہیں نہیں تو ہمارے اندر کوئی بھی ایسی طاقت کوئی بھی ہمارے اندر ایسی کوئی لیاقت کوئی ایسی وقت نہیں تھی کہ ہم نے کوئی بڑے کام کیے ہو یا پھر ہم نے راست بازی کے کوئی کام کیے ہو یا ہم نے گریبوں یتیموں اور بیواؤں کے لیے کر کے یا چرچ بنانے یا اور ایسے بہت ساری چیزیں کر کے ہم نے خریعت کر کے تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کاموں کے سبب سے ہم راست باز بن گئے ہیں یا ان کاموں کے سبب سے جو ہے وہ ہمارے گناہ دل گئے ہیں یا ہمیں معافی مل گئی ہے یا پھر پھر سے ہم خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں یا خدا کے ساتھ پھر سے ہم ہماری بحالی کا وہ دروازہ جو ہے وہ کھل گئے تو یہ بالکل ہماری غلط فہمی ہے کیونکہ ہم خود سے اس مسئلے کا حال نہیں نکال سکتے تھے نہ آج تک انسان نکالی سکا ہے نہ اس کا حال ہے ہی اگر حال ہے تو وہ صرف اور صرف یسومسی ناصی کا لہو ہے اگر ہم اس لہو کو مانتے ہیں اس لہو کو اپنے اوپر لیتے ہیں یا اس لہو پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ لہو جو یسومسی نے سلی پر بہایا یسومسی میرے لئے اور آپ کے لئے سلیبی موت مرا سلیب پر قربان ہو گیا اس کے ہاتھ اور پیروں میں کل لگے کلام مقدس کے مطابق وہ موہ وہ دفن ہوا اور وہ تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا اگر ہمارا ایمان یسومسی پر ہے اس کے لہو پر ہے اس کی سلیب پر ہے کہ وہ سلیبی موت مرا ہے اور اس پر ایمان ہے کہ وہ قبر کے اندر گیا اور پھر وہ زندہ ہوا اور پھر آسمان پر چلا گیا تو پھر یاد رکھئے ہمیں ایک اسی شخصیت کے پیچھے آنے کی ضرورت ہم اس کے پیچھے چلیں اس پر ایمان لائیں اور عبدی زندگی جو ہے وہ پا سکیں اگر ہم صرف یہ سوچیں کہ میرے بڑے اچھے کاموں کے سبب سے میری مخلصی ہو گئی ہے میری رہائی ہو گئی ہے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے اس غلط فہمی سے باہر نکلنا ہے کیونکہ ہماری زندگی کے اندر وہ نیا بن گیا اور عیدت ایک میں اگر کفارے کے بارے میں ہم پڑے تو لکھا ہے کہ حرون سردارکان ایک جو فانی قربانی دے کر اس کا خون جو تھا وہ خیمہ اجتماع کے پاک ترین مقام پر لے جاتا اور پھر کفارے کے لیے اس کو چھڑک دیا جاتا کہ بھئی اس طریقے سے جو تمہارا جو ہے وہ کفارہ ہو چکا ہے اہبار کی کتاب کو پڑے سولوے ستروے چپٹر کو خروج کی کتاب کو تیسوے چپٹر کو پڑے بتیسوے چپٹر کو اسی طریقے سے گنتی کی کتاب کے اندر پندروے چپٹر کے اندر ٹھائیسوے چپٹر کے اندر اکتالیسوے چپٹر کے اندر پچیسوے چپٹر اور پینتیسوے چپٹر کے اندر یہ ساری چیزیں آپ قید عطیق کے اندر جو ہے وہ ملیں گی کہ کس طریقے سے وہ لوگ جو تھے وہ کفارے کے لیے کفارہ ہو چکا ہے لیکن جب ہم اہد جدید میں جاتے ہیں تو بائبل مقدس میں سے جب ہم رومیوں تیسرا باب اور اس کی پچیسوی آیت کو پڑھتے ہیں تو ذرا دیکھیں ذرا پچیسوی آیت کو تو وہاں پہ لکھا ہے اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھیرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے ترہ دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر جو ہے وہ کرے یعنی کہ خدا نے اس خون کے باعث ایک ایسا کفارہ جو تھا وہ ٹھیرا دیا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے کہ اگر ہم یسو مسیح پر ایمان لے آتے ہیں اسے قبول کر لیتے ہیں اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں اسے اپنا شافی مان لیتے ہیں اپنے گناہ جو ہے وہ اسے دے دیتے ہیں کیونکہ خدا عمد کی آنک جو اب اس قدر پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی تو میرے اور آپ کے گناہوں کا جب کفارہ ہو چکا ہے تو خدا عمد کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم وہ بیڑوں اور بکروں کا خون لے کر جائیں یا ایسی قربانیاں پیش کریں کیونکہ میرا اور آپ کا جو برہ ہے وہ قربان ہو چکا ہے ہزاروں سال پہلے اب ضرورت ہے کہ ہم صرف اس کی سلیب کے پاس جائیں اس کلام کے مطابق اس کی حضوری میں بیٹھیں اپنے گناہ کا اقرار کریں اور یسیم سی کے لہو کو اپنے اوپر مانگیں وہ لہو جو یسیم سی نے سلیب پر بہایا ہے ہزاروں سال پہلے کہے کہ خدا عمد یسیم مجھے اپنے لہو سے دھو دے مجھے پاک کر دے تو وہ پاک کرنے میں قادر ہے اور اسی خون کے وسیلہ سے دیکھو میری اور آپ کی بقا اسی خون کے وسیلہ سے جو ہے میری اور آپ کی خلاصی اور مخلصی ہوئی ہے اسی خون کے وسیلہ سے میرے اور آپ کے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ہو چکا ہے جیسا ہم نے پڑا ہے کہ اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے یعنی کہ یسیم مسیح ناصری جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے نہ صرف ہمارے گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہے اب جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے کیا اپنی زندگی یہ سمسی کو دیے دی ہے کیا ہم نے اپنے کاموں سے صرف ابھی تک ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم راستباس بن گئے ہیں اگر تو ہم اس غلط فہمی سے ہیں تو اس غلط فہمی سے باہر نکل آئیے اپنی زندگی یہ سمسی کو دیجئے اور اسے قبول کیجئے کیونکہ وہ معاف کرنے والا باپ ہے باپ معاف کرتا ہے اور خدا ہمت کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا باپ نے ہم سے اس وقت محبت کی جب ہم گناہ گار تھے اور محبت ایسی تھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا جو میرے لئے اور آپ کے لئے قربان ہو گیا اور گناہ کی حالت میں ہی خدا باپ نے ہم سے محبت کی اگر ہم ان گناہوں کو یسم سی کی صلی پر دیں اسے اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ معاف کرنے والا خدا ہے وہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بن چکا ہے ہزاروں سال پہلے اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا ہے میرے گوڑ بیسی خدا وندی اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکہ دے آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اقرار کیجئے میرے ساتھ اقرار کیجئے کہ یسم سی ناسی تو نے میرے گناہوں کا کفارہ دیا ہے نہ کہ میرے گناہوں کا بلکہ پوری دنیا کے گناہوں کا تو نے کفارہ دیا ہے آئیے ایمان سے بولنا شروع کریں جو میرے لئے اور آپ کے لئے ہزاروں سال پہلے قربان ہو گیا ہے آئیے اس کی صلیب کو اپنے صلیب کو مانئے کہ وہ صلیبی موت مرا ہے اس کی صلیب کو جانئے کیونکہ وہ صلیب جو ہے وہ فتح کا نشان ہے ایک وقت تھا کہ وہ لانت گینی جاتی تھی لیکن ہمارے لئے فتح کا نشان بن گئی کہ یسم سی نے اسی صلیب پر چڑھ کر میرے اور آپ کے گناہوں کے جو ایک لمبی لسٹ تھی ان کا بھرملہ تماشا بنا دیا اور معاف کر دیا پاک صاف کر دیا ہمیں دھو دیا ہمیں پویتر کر دیا اگر کوئی اس کے بیٹے یسم سی پر ایمان لاتا ہے تو وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا اس پر موت کا کوئی دب دبا نہیں ہے کوئی ڈار کوئی خوف نہیں ہے اور وہ مرے گا نہیں بلکہ زندہ رہے گا کیونکہ وہ یسم سی کا بیٹا ہے یسم سی کی بیٹی بن گئی ہے آئیے سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے وہ لوگ جنہوں نے آج تک اپنی زندگی یسم سی کو نہیں دی اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا معافی نہیں مانگی اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی ان کے لیے وقت ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں معافی مانگیں یسو کے خون کو اپنے اوپر اپلائی کریں ایمان لائیں یسو مسی پر کہ تُو میرے لئے قربان ہوئے تُو نے میرے لئے مار کھائی ہے تُو میرے لئے سلیبی موت مرا ہے خداوند یسو جی تُو مجھے اپنے لغو سے دھو دے تُو مجھے پہاک اور صاف کر دے مجھے پویتر کر دے کیونکہ تُو معاف کرنے والا خدا آئیے بولنا شروع کریں خدا باب میں ہمارے پیارے خداوند یسو مسی ناسی میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے تیرے بڑے فضل کے لئے تیرے بڑے رحم کے لئے تیرے بڑے ترس کے لئے کہ تُو میرے گناہوں کا تُو نے کفارہ دیا ہے تُو میرے گناہوں کی خاطر سلیب پر چڑ گیا تُو موہا تُو دفن ہوا تُو تیس تر دن مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا باب آج جتنے بھی خداوند تیرے بیٹے بیٹیاں اس کلام کو سنا سن رہے ہیں بعد میں سنیں ان سب کے لئے منت کرتا ہوں کہ خداوند تُو اپنے ہاتھ کو بڑھا دے ان کے گناہوں کو دور کر دے ان کی زندگیوں سے ان کی بدی چھاتی رہے ان کا گناہ جاتا رہے جتنے لوگوں نے آج تجھے اپنی زندگی دی ہے خداوند یسو کے نام میں وہ ان کے گناہ مٹائے جائے یسو کے نام میں تیرے پاک لہو سے دھو دیتے ہیں پاک اور پویتر کر دیتے ہیں عبلیس کے سارے منصوبوں کو تیرے بیٹے یسو نام میں باند دیتے ہیں حکم کرتے ہیں عبلیس کا کوئی منصوبہ چلنے نہ پائے بلکہ خداوند یہ تیرے خاندان تیرے بیٹی اور بیٹیوں میں خداوند شامل ہو چکے ہیں ان پر تُو فضل کرنا رحم کرنا ترس کرنا ہمیشہ تیرے کلام کے مطابق یہ زندگی گزارے تیرا شکریہ دا کرتا ہوں کہ خداوندار جتنے لوگوں نے اپنی زندگی تجھے دی ہے عبلیس کی بیماریاں بھی جائیں ان کے دکھ جائیں ان کے لانتے جائیں پریشانیاں جائیں اور عبلیس کے منصوبے ختم ہو اور تیرے نام کو جلان ملے خداوندار سن تُو نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے تُو بلیدان ہوا ہے تُو نے ہمیں دوک پاک اور صاف کیا ہے اور ہمیں یہ حق دے دیا کہ ہم خدا باپ کے سامنے جا کر اسے باپ یعنی اب پاک آ کر پکا سکتے ہیں تیرا شکریہ دا کرتے ہیں لیمپ ٹیلیویزن کے لیے اور اس ساری منسٹی کے لیے تیرے لوگوں کے لیے یعنی بڑھانا اور پھلدار کرنا کسی چیز کی کمی نہ آنے دینا آسمان کھلا رہے تیرا شکر ہو تیری تعریف ہو یہ سب کچھ تیرے بیٹے یہ سنا میں مام دربا لیتے ہیں آمین 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 گورن بیسٹر جی خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے